اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الكائب المرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد احل بیته الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین واللعنة اللہی علیہ اعدائیہم اجمعین من یومنا هذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بی کتابه المجید من اللہ الرحمن الرحیم سو اتبع الحق و احواء لفصادت السماوات والعرض و من صلوات پڑی سورہ مبارک ممنون کی خطر بھی آیت انہوں نے بیان قرار دیا ترشاد ہو رہا ہے اگر حق ان کی خواہشات کی خیرمی کر لے لا فصادت السماوات والعرض تو زمین اور آسمان جو ہے وہ فاسد ہو جائے و من فی ہنہ اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان ہے سب تصب جو ہے وہ فاسد ہو جائے بہت صاف اور سریح بہت سادہ سی آیت ہے تفزوں کی کوئی پیچیدگی وہ اس آیت کے اندر نہیں پائی جاتی بلکل صاف انداز کے اندر سریح انداز کے اندر کہا جا رہا ہے کہ حق اگر باطل کی پیروی کرنے حق اگر ان کی خواہشات کو تسلیم کر لے حق اگر ان کے ساتھ میں جھک جائے تو زمین اور آسمان جو ہے وہ فاسد ہو جائے اور جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں وہ سب کا سب جو ہے فاسد ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ حق سے مراد کیا ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے یعنی باطل کی خواہشات کی پیروی کر لے تو زمین اور آسمان فاسد ہو جائے حق سے مراد کیا ہے یہ اہم مسئلہ ہے کہ اس روح زمین کے اوپر سارے کے سارے انسان جو ہے وہ خدا کا انکار کر دیں تو خدا کی خدائی کے اوپر کوئی حرف آنے والا نہیں ہے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب مل کے جو ہے وہ پیغبر کی رسالت کا انکار کر دیں تو عزیزہ نگرامی اس سے جو ہے وہ کوئی فرق دین کے اوپر آنے والا نہیں ہے پھر مراد کیا ہے حق سے مراد کیا ہے تو عزیزہ نگرامی اس سے پہلے جس چیز کو حق کہا گیا ہے اس آیت سے پہلے تو اس قرینے کو بدنظر رکھتے ہوئے علماء اکرام نے یہاں کہا کہ حق سے مراد جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور دین ہے رسول دین حق کے ساتھ آئے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ دین ہے اور اسلام ہے اور قرآن مجید ہے حق سے مراد یہ ہے لیکن عزیزہ نگرامی مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید حق کی پیروی کر لے اس کے کوئی مانا و مفہومی نہیں ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے قرآن مجید اگر کسی کے ساتھ نے جھگ جائے تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ اللہ جھگ گیا اللہ نے جو ہے ان کے خواہشات کی پیروی کر لی دین کے جھگنے کا مطلب بھی جو ہے وہ یہی ہے دین خدا کا دین ہے ہمارا اور آپ کا گھڑا ہوا دین تھوڑا ہی ہے اس دین کو جو ہے خدا بند عالم نے انتخاب کیا اس دین کو ہمارے لئے خدا بند عالم نے چنا ہے تو دین ان کی خواہشات کی پیروی کر لے تو یہ چیز بھی جو ہے وہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے پھر مراد کیا ہے عزیزہ نے گئی رہا ہے یعنی حق سے براد اہلِ حق ہیں وہ ہیں کہ جو حق کے نمائندے ہیں جو اللہ کی طرف سے حق کو قائم کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں اگر وہ حق کی پیروی کر لے مثلا جنابِ ابراہیم اگر حق کی پیروی چھوکے باطل کی پیروی کر لیتے ہیں نمرود کی خواہشات کا احترام کر لیتے تو عزیزہ نے گئی رہا ہم یہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں اگر پیغمبرِ اسلام حق کی پیروی کو چھوکر پیغمبرِ اسلام باطل کی پیروی کر لیتے پرائش کی جو خواہشات تھی ان خواہشات کو اگر تسلیم کر لیتے تو عزیزہ نے گئی رہا ہم یہ زمین و آسمان فاسد ہو جاتے ہیں تو برحال کہا گیا کہ حق سے براد جو ہے وہ اہلِ حق یعنی حق کو قائم کرنے والے وہ لوگ کے جو حق کے لیے حق کو قائم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے رہی ہیں وہ یعنی نمائندگان ہے حق نمائندگان ہے حق جو ہے وہ حق کسی کے سامنے جو ہے تسلیم نہیں ہو سکتے باطل کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتے وہ حق کے نمائندے ہیں ہر قیمت پر انہیں حق کے اوپر باقی رہنا ہے اور حق دنیا تک پہنچاتے رہنا ہے اگر وہ اپنا یہ کام انجام نہ دیں تو پھر یہ زمین اور آسمان جو ہے وہ فاسد ہو کے رہ جائے صحیح ہے کہ پھر زمین کو خلق کرنے کا کوئی مقصد ہی باقی نہیں بچے گا اللہ نے خدا بندے عالم نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا حدیث خدسی میں ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ بجانا جاؤں اور عزیزہ نمائندگان ہے حق جو ہے وہ باطل کی پیروی کر لیں تو پھر اس کائنات کے پیدا کرنے کا مقصد ہی ختم ہو کر رہ جائے لہذا علماء نے جو یہاں حق میں نے بیان کی ہے وہ یہی ہے کہ اہل حق یعنی حجت حق جو حق کو قائم کرنے کے لئے عزیزہ نمائندگان ہماری دیکھیں مسلسل گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام کہ متعلق ہو رہی تھی آج کی اس گفتگو میں وہ باطل کے وہ چند نمونے اور گمراہی کی وہ چند صورتیں جو خصوصیت کے ساتھ جو ہے چھٹے عوام کے دور کے اندر ظاہر ہوئی ہیں ان کا ایک تذکرہ میں فضلاتی خدمت میں جو ہے وہ کرنا چاہوں گا دیکھیں اولاق تو یہ زمانہ یعنی ہمارے اور آپ کے چھٹے عوام کا زمانہ چھٹے عوام کا زمانہ وہ ہے کہ جس میں بہت سے نظریات جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ پھیلے یہ پھیلے کیوں دیکھیں پھیلے اس لیے کہ عربوں نے جب ایران کو فتح کیا عربوں نے جب روم کو فتح کیا عرب جب یعنی یوروپ کی سرحدوں کے اندر داخل ہوئے تو یہاں بہت سے مذاہب سے ان کا باستہ ہوا ان کے اپنے نظریات تھے ان کے اپنے خیالات تھے ان کا ایک اپنا ایک مخصوص فلسفہ تھا ایک سوچنے کا انداز تھا عزیزہ نگرہمی جب یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان آئیں جب پارسیوں کے فلسفہ جو ہے وہ ان کے سامنے آیا جب رومیوں کے خیالات جو ہے وہ عرب تک پہنچے تو ان خیالات نے ان سیدھے سادے عربوں کو کہ جو فلسفہ تمدن علم اور ان تمام چیزوں سے جو بالکل آری تھے بالکل کورے تھے لہٰذا ان کے اوپر جو ہے وہ ایک اثر جو ہے وہ کرنا شروع کیا یعنی جس وقت یعنی یوں تصور فرمائیے کہ ایران فتح ہونے کے بعد جب ایران کے دانشور ایران کے پارسی حضرات وہ عربوں سے جو ہے میل جول پڑا تو اس میل جول کے بڑھنے کے بعد جو صورتحال جو ہے جب یہ فلسفہ ان تک پہنچا عربوں تک پہنچا تو ظاہر ہے کہ ذہنوں کے اندر جو ہے وہ کشوکش کا پیدا ہونا جو ہے وہ لازمی تھا لہٰذا اسی بنیاد کے اوپر بہت سے نظریات جو ہے وہ چھٹے امام کے دور کے اندر اور بلکہ پانچوے امام ہی کے دور سے جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں مثلا ایک نظریہ یہ تھا کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کے اندر مجبور ہے یا آزاد ہے یعنی جو کچھ کرتا ہے وہ خدا کرتا ہے جو کچھ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ خدا ہی کر رہا ہے اور انسان کو اس کے اندر کوئی ارادے اور اس کے اختیار جو ہے وہ اس سے بات باہر ہے یعنی انسان جو ہے وہ بلکل جبری انداز کے اوپر اس دنیا کے اندر جی رہا ہے یا آزادی کے ساتھ جی رہا ہے ارادے اور اختیار اس سے حاصل ہے یا نہیں ہے تبارہ لیکن نظریہ تھا اس نظریے کو اہل بیعت علیہ السلام نے علیہ کے باطل قرار دے دیا تھا اور اس کی بھرپور مذہبت کے جبری جو مذہب ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ درست نہیں ہے انسان کو ارادہ اور اختیار دیا گیا انسان اپنے بہت سے کام جو ہے ارادی اور اختیار کے ساتھ کرتا ہے اب ساری چیزیں جو ہے وہ اگر یہ کہہ کے تو یہ تصور کر لیا جائے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ مجبور ہے جو کچھ مقدر میں تیہ ہو چکا جو اللہ محفوظ کے اوپر لکھا جا چکا ہے لہٰذا انسان جو ہے وہ سب کچھ کر رہا ہے تو پھر عزیزہ نے گرہا میں پھر سزا اور جزا کا کوئی تصوری باقی نہیں رہے تو انسان کو جو ہے وہ غلطی کے اوپر سزا کیوں دی جائے گی اس کا قصور کیا ہے وہ تو پہلی لکھا ہوا تھا اب وہ اگر نہ کرتا تو وہ لکھا ہوا غلط ہو جاتا ایک شاعر کا شعر بھی ہے کہ شراب اس لیے پیتا ہوں کہ اگر شراب نہ پیوں گا تو خدا کا لکھا ہوا غلط ہو جائے گا تو عزیزہ نے گرہا میں بس اس نظریہ یہ نظریہ اس طرح کا نظریہ جو ہے اس کے مقابلے میں ایک تفویز کا عقیدہ تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ خدا بدعالم نے کل سب کچھ جو ہے وہ انسان کے سوالے کر دیا آزادی و مطلق اہلِ بہت نے کہا کہ نہ مجبور محض ہے انسان نہ بالکل آزاد ہے میں یہاں ایک بات اور کہتا ہوں چلو یہ نظریہ کہ انسان مجبور محض ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا جو کچھ کرتا ہے وہ خدا طے کرتا ہے خدا ہی نے سب کچھ کیا ہے یہ نظریہ حکومتوں کے فائدے میں تھا حکومتیں چاہے جتنا ظلم کر لے اور ظاہر ہے کہ کوئی اس کے اوپر آواز ملن کرے گا تو یہ تو مقدر ہو چکا تھا یہ تو خدا ہی کر رہا ہے انسان کے اختیار میں کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے ہماری کونسی خرابی ہے ہماری کونسی غلطی ہے تو برحال حکومت کے مفاد میں تھا یہ جبریہ عقیدہ کہ انسان جو ہے وہ مجبور ہے اہلِ بیت علم السلام نے کہا کہ نہ انسان مجبور محض ہے اور نہ ہی خدا بند علم کی طرف سے تمام اختیارات جو ہے وہ انسان کو دے دئیے گئے ہیں بلکہ صورتحال بین بین ہے ان دولوں کے درمیان ہے ایک شخص جو ہے وہ امام جعفی صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور امام سے جارے لگا کہ یہ آپ لوگوں کی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ نہ تو انسان مجبور ہے اور نہ ہی انسان جو ہے وہ تفیض خدا کی طرف سے حاصل ہے تو امام نے کہا کہ ایسا ہی ہے تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہہ لگے کہ بس میری سمجھ میں نہیں آیا آپ مجھے سمجھائیے امام نے فرمایا کہ ایک پیر اپنا زمین سے اوپر اٹھا اس نے اپنا ایک پیر جو ہے زمین سے اوپر اٹھا دیا امام نے فرمایا کہ اب دوسرا بھی اٹھا کے بکا تو کہہ لگا کہ حضور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ایک پیر تمہیں اٹھا سکتا ہوں دونوں پیر زمین سے اٹھا لوں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا بھائی امام نے بیان فرمایا کہ یہی جبر و تفیض کے درمیان کا راستہ آئے انسان کو کچھ معاملات کے اندر آزادی آسیلہ ہے لیکن بہت سے معاملات ایسے بھی آئے کہ جو خدا کی طرف سے مقدر بھی ہو جاتے ہیں لیکن واقعہ اگر اہلِ بیعت نہ ہوتے تو اس طرح کے نظریات نے مسلمانوں کو اسلام سے کوسو دور کر دیا ہوتا یہ تو یعنی حق نمائندہ موجود تھا لہٰذا حق کو جو ہے وہ برباد ہونے نہیں دیا تو بہر حلیقین یہ ایک وہ تھا اور عزیدہ نگرمی اس کے علاوہ جو ہے اور بھی کچھ بہت سے نظریات تھے اب دیکھیں ساری نظریات کی فیرز تو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا لیکن بہرحال کچھ نظریات جو ہے وہ پیش کرنے ہی ہیں اور ان کا پیش کرنے جو ہے وہ ضروری ہے ایک فرقہ ادھرا مرجعہ ان کا عقیدہ کیا تھا لیکن عقیدہ آپ اگر سنیں گے تو آپ واقعاً حیرت میں پڑھ جائیں گے کہ بعض لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ یہ عقیدہ آج بھی جو ہے وہ اسلام کے نام سے پیش کیا جا رہا ہے اور جبکہ امام نے بھرپور مذہبت کی ہے اس عقیدے کی اب وہ عقیدہ آپ سن لیجئے ان کا عقیدہ یہ تھا ہے کہ اسلام اور دین اور ایمان جو ہے وہ صرف زبان سے اور دل سے اقرار کا نام ہے عمل سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایک مرجعہ ایک فرقہ تھا جس نے جو ہے امام کے زبانے کے اندر جو ہے ظہور کیا ظاہر ہوا اور اس نے کہا کہ صاحب عمل سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں ہے اور انسان جو ہے جو کچھ اس کے دل میں ہے اگر دل میں ایمان ہے اور زبان سے اس نے ایمان قرار کر لیا ہے تو پھر انسان جو ہے وہ جنت میں جائے گا یعنی عمال چاہے جیسے ہوں اب آپ ملاحظہ فرمائیے دیکھیں یہ عقیدہ بھی جو ہے وہ حکومت کے مفاد میں ہے حکومت کے فائدے میں ہے حکومت کے مفاد میں ہے وہ اس لیے کہ خلیفہ رسول کے دربار میں رقص و سرود کے گانے بجانے کے موسیقی کے رنگہ رنگ پروگرام جو ہے وہ ہو رہی ہیں اب ظاہر ہے کہ اس کی کیا تشریح کی جائے اس کی تشریح جو ہے وہ یہی ہو سکتی تھی کہ صاحب جی یہ جو کچھ ہے جو کچھ عمل کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے ایمان ان کا کامل ہے یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ان کا ایمان کا کوئی مطلب نہیں ہے لیکن عزیزہ نگرامی یہ عقیدہ جو ہے جب ظہور پذیر ہوا تو ایمان نے اس کی بھرپور مخالفت کی لیکن آج بھی بہت سے حضرات جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہتے ہیں اور بعض اوقات تو جو ہے وہ مجلسوں میں بھی کہہ دی جاتی ہیں کہ بس ایمان ظالم ہونا چاہیے اور پھر تو چاہے جت میں گناہ ہو اہل بیت بخشوائی دیں گے سالوات پڑھئیے محمد و آل محمد دیکھیں بات آگئی ہے تو میں ایک بات ایک واقعہ جو ہے وہ حضرات حدمت میں آرز کرتا چلوں ایک شخص امیر المومنین کے پاس پہنچا اور پہنچ جو کہنا لگا ہے کہ آپ وعدہ کیجئے کہ آپ میری شفاعت کریں گے اب آپ دیکھ رہے ہیں ملاحظہ فرمانا ہے کتنا چالا کوئی ہوشیار آدمی ہے دنیا ہی میں امیر المومنین سے وعدہ لے لینا چاہتا ہے کہ آپ میری شفاعت کریں گے اور دیکھیں سوال اس کے سامنے کر رہا ہے کہ جس کے دروازے سے کبھی کوئی سائل خالی لی جاتا کہتا ہے کہ آپ وعدہ کیجئے کہ آپ میری شفاعت کریں گے امیر المومنین نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں تیری شفاعت کروں گا لیکن ایک شرط ہے صرف ایک شرط ہے تو وہ کر لگا کہ حضور وہ شرط کیا ہے تاکہ شرط یہ ہے کہ تیرہ ہاتھ مجھ تک پہنچ جائے لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کہ میرا ہاتھ تجھ تک پہنچ جائے مولا کا ہاتھ تو پہنچ ہی جائے گا مولا نے فرمایا تیرہ ہاتھ مجھ تک پہنچ جائے تو میں تیری شفاعت کر دوں گا پس عزیزہ نگرہمی ہمیں اپنے آپ کو اسی لائق بنانا ہے کہ ہمارا ہاتھ جو ہے روز محشر امیر المومنین تک پہنچ سکے صلوات پڑی محمد وعالمان اللہ اللہ سر حیدری بہرحال یہ عقیدہ جو ہے وہ آیا سامنے اور اس عقیدے کی بھرپور مذہمت اہل بیت علیہ السلام سے جو ہے وہ وارد ہوئی بغیر عمل کے جو ہے کسی کی نجات نہیں ہے وَالْحَسْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ قرآن مجید اس نظریہ کو جو ہے وہ باطل کر رہا لیکن برحال خوش فہمیوں میں مبتلا کر رہے کے لیے اور سامعین کو خوش کرنے کے لیے بہت سے ذاکرین بھی جو ہے وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں حالکہ کوئی جواز نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کے اوپر آبال جو ہے وہ ضروری ہے اور آبال سے دور کرنے والا انسان جو ہے وہ شیطان ہے صلوات پڑیے محمد وآل محمد تو یہ ان کا عقیدہ تھا اور یہ عقیدہ جو ہے وہ دیکھئے کیوں پیدا ہوا تھا یہ عقیدہ اس لئے پیدا ہوا تھا سرزمین کربلا کے اوپر جو جو کچھ ظلم و ستم ہوا اور اس کے بعد کچھ نیک اور توبہ کرنے والے افراد اٹھ کے کھڑے ہوئے اور وہ انہیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ دنیاوی اعتبار سے جو ہے وہ کچھ نہیں مل سکا باطل سے ٹکرائے لیکن خود شہید ہوئے وہ سلمان ابن سورد خزائی ہوں یا جناب مختار ہوں یا اور دوسرے افراد ہوں کہ جنہوں نے اس وقت حکومت کے خلاف قیام کیا سب کا حشن جو ہے وہ یہ ایک سائی ہوا کہ سب ہی جو ہے وہ شہید ہوئے تو اور یہ اس واقعے کے بعد اور پھر بنی امیہ کا مسلسل ظلم اس نے جو ہے وہ اس بات کے اوپر انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا کہ دین جو ہے وہ زبان سے اقرار کر لو اور دل کے اندر جو ہے وہ دین کے متقید رہو دین کو مانتے رہو عمل چاہے جیسا ہو یعنی کوئی ذمہ داری کے اوپر عمل کرو یا نہ کرو لیکن بس دین اگر تمہارے دل میں ہے تو تم کامیاب ہو جاؤ لیکن امام نے خاص طول کے اوپر نصیحتیں فرمائی آئیں امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو مرجعہ سے بچاؤ یعنی یہ خیالات جو ہے وہ تمہاری اولاد کے اندر پنپنے نہ پائیں تو ورحال ایک اقیدہ یہ بھی تھا کہ جو ظہور پذیر ہوا اور اس کی بھرکور مخالفت جو ہے ہمارے اور آپ کے چھتے امام نے جو ہے وہ انجام دی ایک چیز اور جو اسی دور کے اندر جو ہے وہ شروع ہوئی وہ تھی اہلِ بیت علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دینا غلو غلو کے لیے بھی جو ہے وہ امام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو جو ہے دو کو غلو سے بچاؤ اور اس سلسلے میں جو ہے امام کی طرف سے جو ہے وہ سخت بہت سخت اقدام جو ہے وہ امام کی طرف سے ہوا ہے غلو کے سلسلے میں ایک چیز جو ہمارے ہاں بہت سے ذاکرین پر بھی دیتے ہیں کہ امیر المومنین نے جو ہے کچھ خدای کا دعویٰ خدا سمجھ رہے تھے امیر المومنین کو تو امیر المومنین نے انہیں جلوا دیا پھر اس کے بعد زندہ کیا پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ خدا کون ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہیں پھر امام نے جلوایا اور پھر ان سے پوچھا کہ خدا تمہارا کون ہے یہ عزیزہ نگرمی ان واقعات کا نشیو کی کسی کتاب میں ذکر ہے مستنت کتاب میں نہ برادرانِ اہلِ سنت کی کسی کتاب میں ذکر ہے یہ سفرزی واقعات ہیں کہ جو نسائریوں نے گھڑے ہیں جو نسائریوں نے گھڑے ہیں لیکن ایک سب سے بڑی قیمتی بات میں آپ حضرت خدمت محرس کروں دیکھیں امیر المومنین کے دور کے اندر امیر المومنین کو خدا سمجھا ہی نہیں گیا یہ جتنی روایتیں ہیں سب کی سب جھوٹی ہیں غلط ہے الزام ہے تحمت ہے اہلِ بیت کے اوپر محمد بن نسائر النمیری نام کا یہ شخص جو ہے ہمارے اور آپ کے دسوے امام امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں گزرائے یہ امیر المومنین کے دور میں نہیں تھا یہ دسوے امام کے دور میں تھا اور اس نے جو ہے یہ بات جو ہے پہلی مرتبہ جو ہے وہ خدایی کی بات جو ہے وہ کی ہے اور وہ بھی امیر المومنین کے لیے نہیں بلکہ دسوے امام کے لیے کی ہے محمد بن نسائر النمیری وہ کہتا چاہتا وہ یہ کہتا تھا کہ یہ امام جو ہیں یہ تو خدا ہے اور میں ان کا نبی ہوں یہ افتدائی دنوں میں امام کے قریبی لوگوں میں سے تھا اصحاب میں سے تھا اور میں دیکھیں واقعات آپ کی خدمت محرس کروں گا تو خدا کوئی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کہاں سے جو ہے اس کا تعلق تھا کہاں سے اس کا رشتہ تھا کہاں سے اس کا رب تھا تو یہ جو ہے دسوے امام کے متعلق جو ہے اس نے یہ کہا تھا کہ یہ خدا ہے اور میں ان کا نبی ہوں یہی امام کے دور میں نہیں تھا یہ جب بہت سے لوگ کچھ کہہ دیتے ہیں یعنی تاریخ کو پڑھے بغیر صحاب امیر المومنین کے دور میں تھا امیر المومنین کے دور میں نہیں تھا تو پھر یہ کہاں کہ نسیر نام کا ایک جو ہے امام کے غلاموں میں سے ایک تھا لیکن عزیدہ نگر امین نہ تو شیعہ کتابیں نہ برادران اسلام اہل سنت کی کتابیں کسی کتاب کے اندر امام کے کسی غلام کا نام نسیر نہیں تھا نسیر نام کا کوئی غلام امیر المومنین کا گزرائی نہیں ہے تو بہرحال یہ اس نے دعویٰ کیا اور ایسے ایسے فتوے جو ہے وہ اس نے دیئے ہیں کہ واقعاً یہ آداب ممبر جو ہے یہ معنی ہے کہ میں اس کے فتوے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں یہ ممبر اس بات کی اجازت نہیں دیتا اس کے تمام فتوے جو ہے وہ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کر دیے جائیں کتنا غلیز اور کتنا گندہ اور کتنا جو ہے وہ دین کا تشمن انسان تھا کہ اس کے فتوے جو ہے وہ نقل نہیں کیا جا سکتے ایک شریف مجمع میں بیٹھ کے جو ہے وہ نقل نہیں کیا جا سکتے اب آپ تصور کر لیجئے کہ کتنا گندہ انسان تھا اس نے جو ہے بلکہ اس نے کہا تھا کہ دسوے امام جو ہے وہ خدا ہے اور میں ان کا نبی ہوں اس کا پوتا جو تھا اس نے اس عقیدے کے اندر ترمیم کی کہ دراصل خدا جو ہے وہ دسوے امام نہیں بلکہ امیر المومنین ہے اور اس کے چانے والے جو ہے آج بھی تھوڑا بہت جو ہے وہ سیریا کے اندر سام کے اندر موجود ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ شام کے نسہری جو ہے وہ تو اب اچھی خاصی تعداد کے اندر جو ہے وہ شیعت کی طرف پلٹ رہے ہیں اور ہندوستان کے کچھ بدبخت تھائیسے ہیں شیعہ کہ جو اپنے آپ کو نسہری کہہ رہے ہیں سلوات پڑھئے محمد و آل محمد پر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ کچھ لوگوں نے جو ہے امام پچھو امام کے لیے محمد باقر علیہ السلام کے لیے جو ہے کہنا شروع کیا کہ یہ خدای جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ شریک ہیں کسی لیے آج سے بارل جو ان کے عقیدت ہیں تو امام نے چھٹے امام کی حدیث ہے امام فرماتے ہیں کہ ان نسہریوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دو ان کے ساتھ جو ہے وہ غزہ ایک دسترخان تو مت بیٹھو ان سے کبھی معاملات نہ کرو ان سے شادی بیعہ کی رسمیں انجام نہ دو کہ امام نے چھٹے امام نے حضیدہ نگرہمین نسہری خدا وہ دہریوں سے یعنی خدا کے منکرین سے بحث کی ہیں امام کے پاس آتے تھے اب سوالات امام سے کرتے تھے امام جو ہے وہ تسلی پر شونہ جواب دیا کرتے تھے اور ایک دو مرتبہ نہیں بلکہ مسلسل آتے تھے ایک دہریت اور یہ خدا کا انکار بھی جو ہے وہ چھٹے امام کے دور کے اندر جو ہے وہ شروع ہوا تھا تو برحال اس طرح کے لوگ آتے تھے لیکن امام نے یہ نہیں کہا کہ ان کے سامنے مت بیٹھنا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت کرنا یہ نہیں کہا کبھی یعنی دیگر فرقے تھے ان لوگوں کے لئے بھی کبھی امام نے نہیں کہا کہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ترک کر دو لگن ان کے ساتھ کہ جو اہلِ بیعت کو خدایی کا درجہ دیتے ہوں ان کے ساتھ فرمایا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی جو ہے وہ جائز نہیں ان کے ساتھ دسترخان پہ شریک ہونا بھی جائز نہیں جو لوگ اہلِ بیعت کے جو ہے وہ خدایی کا درجہ دیتے ہیں عزیزہ نے کہا رہا ہمیں کیوں دیکھیں یہ ایسا کیوں کیا امام نے انہی لوگوں کے ساتھ اتنے سخت کیوں آئے تحریوں کے ساتھ اتنا سخت نہیں تحریوں سے بحث کر رہے ہیں گفتگو کر رہے ہیں امام کے پاس آ رہے ہیں اور امام جو ہے جواب دے رہے ہیں اور دوسرے لوگ افراد آ رہے ہیں برجے آ رہے ہیں وہ گفتگو کر رہے ہیں مخالف مذہب کے لوگ آ رہے ہیں عالم اسلام کے اور دوسرے فرقے آ رہے ہیں امام سب سے گفتگو کر رہے ہیں سب کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں لیکن ان کے خلاف جو ہے وہ اتنا شدید رد عمل کیوں ہے حضیدان اگرامی ان کے خلاف شدید رد عمل اس لیے ہے کہ یہ اپنے ان نظریات کی بدولت دیکھیں ظاہر ہم کہ دنیا کو یہی محسوس ہو رہا کہ یہ اہلِ بیعت کے چاہنے والے ہیں اہلِ بیعت کے محبت کرنے والے ہیں لیکن عزیزہ نے گئے رہا ہمیں یہ محبِ اہلِ بیعت اپنے آپ کو بن کے ترحقیقت اہلِ بیعت کی بدنامی کا سبب بن رہے تھے لہٰذا اہلِ بیعت کو ان کے خلاف سفترین عدد عمل ظاہر کرنا پڑا اب ایک فائشن جو ہے وہ اب ہمارے ہاں بھی شروع ہو گیا کہ علی رب اب یہ آپ اس کا تجزیہ اگر کیجئے علی رب تو میں کہتا ہوں کہ یہ عمیر المومنین کی توہین ہے رب کے معنی کیا ہے وہ رب کہتے ہیں کہ سب جو رب جو ہے وہ ماباپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے عربی میں ماباپ کے لیے بھی رب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور جو ٹیچر ہوتا ہے مربی ہوتا ہے اس کے لیے بھی جو ہے رب کا لفظ مربی مربی اس کا مادہ رب ہی ہے تو ٹیچر بھی جو ہے وہ رب کے لیے استعمال ہوتا ہے لہٰذا عمیر المومنین جو ہے وہ رب ہیں عزیزہ نگرہمی دیکھیں خدا کے رب ہونے میں اور کسی کے رب ہونے کے اندر ماباپ کے رب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے آپ اگر کہیے کہ یہ ماباپ جو ہے وہ کما رب بیانی صغیرہ رب بیرحم ہومہ کما رب بیانی صغیرہ بے پروردگار تو ان کے اوپر رحم نازل فرما جس طرح سے انہوں نے میرے اوپر میری تربیت کیا ہے ان کے اوپر بھی رحمت نازل فرما تو عزیزہ نگرہمی دیکھیں ان کے رب ہونے میں ماباپ کے رب ہونے میں اور خدا کے رب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے عزیزہ نگرہمی پہلا فرق تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ماباپ بہت بڑا احسان کرتے ہیں کہ اولاد اگر چاہے بھی تو قدی جو ہے وہ ماباپ کے حق کو جو ہے وہ عدہ نہیں کر سکتی یہ حقیقت ہے یہ مسلم ہے اپنی جگہ کے اوپر لیکن عزیزہ نگرہمی یہ ماباپ جو بچے کے حوالے کیے جاتے ہیں بچے کو ماباپ کی صورت میں عطا کیے جاتے ہیں یہ احسان کرنے والے یہ احسان بھی تو خدایی کا احسان ہے یہ عطا کرنے والا کون ہے یہ ماں کے دل کے اندر محبت پیدا کرنے والا کون ہے یہ بچے نے محبت پیدا کیا ہے یہ خدا پیدا کرتا ہے تو ماباپ کے رب ہونے میں اور خدا کے رب ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے ایک مربی کے ٹیچر کے رب ہونے میں اور خدا کے رب ہونے میں بہت فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے خدا کے ہر رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی نہ صرف یہ کہ کھانے پینے کی اشیاء کو فرام کرنے والا بلکہ انسان کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا نہ صرف یہ کہ رزق پہنچانے والا رب ہے بلکہ رزق کو خلق کرنے والا رب ہے تو خدا کے لئے رب کے معنی جو ہے وہ تو کسی کے لئے تصوری نہیں کی جا سکتے خدا کے علاوہ ٹھیک ہے ماں باپ کا احسان ہے اپنی اور بہت بڑا احسان ہے لیکن اس کا مطلب یہ توڑی ہے کہ جس معنی میں جو ہے وہ خدا رب ہے اس معنی میں جو ہے وہ ماں باپ جو ہے وہ رب ہے یا ٹیچر رب ہے یہ تو ایک اس کے نظام ربوبیت کا ماں باپ ایک حصہ ہیں فہی جو خدا بند علم نے نظام ربوبیت بنایا ہے جو نظام اس کائنات کے اندر چل رہا ہے اس میں جو ہے اس کے نظام ربوبیت میں خدا بند علم نے جو ہے وہ ماں باپ کو بھی خلق کیا مربی بھی خلق کیا گئے ہیں تو درحقیقہ نظام تو نظام خدا ہے ربوبیت کا یہ نظام جو ہے وہ نظام خدا بند علم ہی چلا رہا ہے اب کس معنی میں جو ہے امیر المومنین کے لئے جو ہے وہ رب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے کس معنی میں امیر المومنین کے لئے لفظ استعمال ہو رہا ہے کہ صاحب امیر المومنین جو ہے وہ رس پہنچا رہے ہیں اب کچھ واقعات جو ہے وہ اسی طرح کے جو ہے وہ گھڑ لیے گئے ہیں کہ امیر المومنین جو ہے وہ چیوٹی کو اور بہت سے معمولی اور حقیر جانوروں کو جو ہے وہ بھی جو ہے وہ رزق پہنچا رہے ہیں عزیزہ نے کہا ہے بھی دیکھیں رزق پہنچانا اگر رازقیت ہے تو یہ ملائکہ کا کام ہے یہ ملائکہ جو ہے وہ رزق پہنچاتے ہیں وہ خدا مند عالم جو ہے ہر ہر دروازے کو اوپر پہنچ کر رزق پہنچاتا ہے لگے 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 ل امیر المومنین ملائکہ سے افضل ہیں انسان ہی اشرف المخلوقات ہے تو برحال یہ اس طرح کے نظریات جو ہے وہ پھیلے اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں بھرپور طور کے اوپر اور میں ایک بات ارز کرتا جلوں یہ شخص جس محمد بن نسیر النمہری جو ہے اسے ہمارے اور آپ کے دسوے امام نے واجب القتل قرار دیا تھا اور حکم صادق فرمایا تھا کہ اسے جو شخص دیکھے جہاں دیکھے اسے قتل کر دے اب آپ سوچئے تصور کر لیجئے کہ وہ جسے امام جو ہے قتل قضا رہے ہوں جس کے قتل کا فتوہ جو ہے وہ امام دے رہے ہوں اور میں ایک بات اور چیز آپ کے سامنے ارز کروں یاد رکھیں واقعہ کربلا کے بعد اہلِ بیت نے اگر کسی کو واجب القتل ہونے کا فتوہ دیا ہے تو وہ یہی ہے محمد بن نسائران نمیری اور اب نسائریوں کی شان میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے وہ شیر بھی پڑھا رہے ہیں یعنی واقعاً قیامت ہے اب کس کی شان میں قصیدہ پڑھا جا رہا ہے کس کی تعریف ہو رہی ہے نسائری کا خدا کہہ کے جو امیر المومنین کی فضیلت ثابت ہو رہی ہے آپ نسائری کا خدا کہہ کے امیر المومنین کی فضیلت ثابت کر رہے ہیں تو عزیزہ لگرامی نجانے کتل و افراد ہے جنہیں جو ہے وہ خدایی کا درجہ دیا گیا آپ ہر مذہب والی کے لیے جو ہے وہ یہ کہہ دیجئے کہ فلا جو ہے وہ فلا کے خدا نسائریوں کا خدا یعنی انسان واقعاً اپنے ہوش و حواظ کے ساتھ اور اپنے شعور کے ساتھ اگر اس حقیقت کو سمجھنی کی کوشش کرے تو یہ اہلِ بیعت کے اوپر بہت بڑا الزام ہے تو امام اجابر صادق علیہ السلام نے جو ہے وہ یہ سلسلے میں اقدام کیا اور بھر بور اقدام کیا خدا کے منکرین امام کے سامنے آتے تھے ایک تو میں اس وقت کے حالات آپ کے سامنے عرض کروں یہ خدا کے منکرین جو ہے وہ آکے مسجد نبوی میں گفتگو کرتے تھے لوگوں سے اب آپ سوچئے کہ اس حکومت اسلامیہ اب یہ حکومت اسلامیہ ہی کہہ لہ رہی تھی اپنے آپ کو جو مسجد خلافت پر بیٹھا ہوا تھا وہ اپنے آپ کو خلیفہ رسول سمجھ رہا تھا اب خلیفہ رسول کی حکومت میں مسجد نبوی میں پہنچ کے خدا کا انکار کرنے والے جو ہے وہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں اور حکومت کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہو رہا آخر حکومت چاہ کیا رہی ہے کس طرح کا اسلام جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے تو عزیزہ نبوی میں یہ واقعہ دیکھ وہ ہے بہت بڑی حقیقت یہ محمد بن نصیر النمیری حکومت اسلامیہ کے اندر موجود ہے اور دسوئے امام کو جو ہے وہ خدای کا درجہ دے رہا ہے لیکن حکومت جو ہے وہ اس کے کان نہیں پکڑتی نہ جانے کتنے شیعوں کو جو ہے غالی کہہ کے جو ہے وہ حاسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دیا گیا یہ اعلانیہ طور کے اوپر کہہ رہا ہے کہ دسوئے امام جو ہے وہ خدا ہے اور اس سے حکومت کچھ نہیں کہہ رہی آخر کوئی تو وجہ ہے کوئی تو سبب ہے کہ جس کے وجہ سے حکومت کچھ نہیں کہہ رہی ہے یہ عزیزہ نگرامی اس طرح کے بہت سے افراد ہیں اور آپ ان تمام افراد کے متعلق دیکھیں گے کہ اس وقت کی حکومتوں نے انہیں کچھ نہیں کہا یہ ایک دن جو ہے وہ جیل میں نہیں ڈالے گئے انہیں کوڑے نہیں لگائے گئے کوڑے کسے لگائے گئے جیل میں کون ڈالے گئے وہ بیچارے سیدھے سادھے شیعہ جو اہلِ بیت کو خدای کا درجہ نہیں دیتے تو ان کے اوپر الزامات لگا کے تحمتیں لگا کے ان کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے ظلم و تعدی جو ہے وہ ہو رہی ہے لیکن انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا حضیظہ نگرہمی دیکھیں انسان اگر ذرہ برابر بھی عقل رکھے تو اس کے سمجھ میں آئے گا کہ واقعا یہ لوگ جو ہے وہ حکومت کے پیدا کردہ ہیں یہ اہلِ بیت کو بدنام کرنے کے لیے سماج کے اندر جو ہے وہ زندہ چھوڑے گئے ہیں یہ حکومت کی سادشہ ہے کہ کسی طرح سے اہلِ بیت کے مسئلک کو جو ہے بدنام کیا جا ہے لہٰذا انہیں کچھ نہیں کہا جا رہا سیدھے سادشیوں کو جو ہے وہ فانسی کے پندوں کے اوپر لٹکایا جا رہا انہیں جو ہے وہ زندان کے اندر جو ہے وہ سڑایا جا رہا لیکن اس طرح کے لوگ جو ہے کچھ نہیں کہا جا رہا تو بہرحال یہ اس طرح کے نظریات اس وقت موجود تھے لیکن وقت کے دامن میں اب بہت زیادہ گنجائش نہیں رہ گئی ہے لیکن چونکہ آخری مجلس ہے بہرحال مجھے کچھ آرائز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کب سے کب اختصار ہی کے ساتھ سہی وہ عرض کر دینا ضروری ہے دیکھیں کچھ تحریکیں امام کے دور کے اندر اُبھیں سب سے بڑی تحریک تو یہی تھی کہ بنی امیہ کے خلاف جو ہے وہ بنی عباس نے قیام کیا اور بنی عباس کی طرف سے جو ہے وہ امام کو بھی دعوت دی گئی کہ آپ ہماری حمایت کریں لیکن امام نے حمایت نہیں کی یہاں تک کہ کچھ خانوادہ امام کے امام کے خاندان کے قریبی رشتہ دار قریبی افراد انہوں نے آکے امام سے بحیث کی کہ دیکھئے موقع غنیمت ہے اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے بنی عباس کا ساتھ دے دیا جائے لیکن امام نے کہا کہ نہیں تو یہ مسئلہ کیا ہے تو یہ ہمارے اور آپ کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہے ہمارا کیا اہلِ بیت کے سوچنے کا انداز نہیں ہے رک جائیں تو برحال یہ ایک سوچنے کا انداز تھا ان لوگوں کا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے لہذا اس وقت جو ہے وہ بنی عباس کا ساتھ دیا جائے اور بنی عمیہ کی حکومت کا جو ہے وہ ختمہ کر دیا جائے اس سلسلے میں جو ہے امام ان کے نصرت کا اعلان کریں ان کے حمایت کریں لیکن امام نے فرمایا کہ تم لوگ جو ہے وہ ظاہر دیکھ رہے ہو ظاہرا جو تمہیں نظر آرہا ہے تمہیں ان کی طبیعتیں نظر نہیں آرہی ہیں ان کی حقیقتیں نظر نہیں آرہی ہیں اور عزیزہ نگرامی کچھ دن گزرے ہی تھے کہ بنی عباس کی حقیقت بھی جو ہے وہ سمجھ میں آگئی ابو مسلم خوراسانی جس نے بھرپور طور کے اوپر بنی عباس کا ساتھ دیا تھا حکومت ملتے ہی سب سے پہلا حملہ جو ہے ابو مسلم خوراسانی کے اوپر ہوا اسے جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ابو سلمہ جس نے چھ ہزار لوگوں کو قتل کیا میدان جنگ میں نہیں بلکہ جو بنی عباس کی مخالفت کرنے والے افراد جو اسے اپنی علاقے کے اندر نظر آئے انہیں قتل کیا چھ ہزار لوگوں کو اور اس نے کہا بھی کہ آج جو تم مجھے قتل کر رہے ہو میں نے تمہارے خاتل چھہلہ آزار لوگوں کو قتل کیا ہیں حضیزہ نے کہا بھی اس کا بھی جو ہے وہ ختمہ کر دیا گیا ہر وہ انسان جس نے بنی عباس کی حمایت کی تھی اور انہیں اقتدار تک پہنچانے میں مدد کی تھی سب کے سب جنرل اور سب کے سب فوجی جو ہے وہ علاق کیے گئے ہیں پرحال اب کچھ نادان جو اس وقت امام سے بحث کر رہے تھے اور یہاں تک تاریخ میں جو ہے وہ نقل کیا ہے کہ امام کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے بحث ہوئی ہے اس طرح سے بحث کی ہے کچھ آپ کے خانوادے کی افراد نے کچھ آپ کے رشتہ داروں ہی نے کہ راوی کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا کہ اب ان دونوں کے درمیان جو ہے اتنا فاصلہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے وہ پھر آپس میں کبھی ایک نہیں ہو سکیں گے یعنی اتنی طلخ گفتگو ہوئی اتنی گرم گفتگو ہوئی کہ راوی یہ سمجھنے لگا کہ اب دونوں کے راستہ الگ الگ ہو جائیں گا اب ان دونوں میں میل کبھی نہیں ہونے والا راوی کہتا ہے کہ میں نے اگلے ہی دن یہ دیکھا کہ امام جن لوگوں نے امام کے ساتھ جسارت کی تھی انہی کے دروازے پہ امام کو کھڑے ہوئے پایا لیکن یہ ہے سلح رحمی جس کا درست جو ہے وہ امام نے دیا ہے اگر رشتہ داروں کے درمیان چند دنوں کے لیے نائتفاقی اگر پیدا ہو جائے تو اسے جو ہے وہ بہت زیادہ طول نہیں دینا چاہیے سلح رحمی جو ہے وہ انسان کی طول عمر کا سبب بنتی ہے انسان کے رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہے تو بہرحال سلح رحمی جو ہے وہ انسان کو نہیں چھوڑنی چاہیے تو بہرحال امام کا طرز عمل یہ تھا کہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ گستاخی کی تھی امام انہی کے دروازے کے اوپر اگلے دن جو ہے وہ نظر آئے تو بہرحال اب یہ چیز جو ہے وہ اس موقع کے اوپر لوگ نہیں سمجھ رہے تھے لیکن جب بات کے حالات آئے سامنے تو عزیزہ نگرہمی اب دنیا نے دیکھ لیا کہ ظلم و تعبطی کرنے میں بنی عباس جو ہے وہ بنی امیہ سے کسی طرح سے کم نہیں ہے کسی لحاظ سے کم نہیں ہے دیکھیں بنی عباس اور بنی عباس کے درمیان جو ہو وہ ایک فرق ہے تھوڑا سا فرق بنی عباس اور بنی عمیہ کے درمیان یہ ہے کہ بنی عمیہ کے لوگ جو ہیں بنی عمیہ کے حکمرہ جو ہیں وہ جو کچھ کرتے تھے اعلانیہ کرتے تھے یہ سیاست اور ڈپلیو میسی جو ہے وہ ان کیا بنی عمیہ کے اندر نہیں تھی ظالم تھے اعلانیہ ظالم تھے کھل کے امام حسین کے مقابلے میں آئے کھل کے اہل بہت کی مخالفت کرتے تھے لیکن بنی عباس حضیتہ نگر عمیہ یہ مجھے ہوئے پکے سیاست داں ہیں یعنی آپ تصفر فرمائیے کہ آٹھوئے امام کو جو ہے ولی احد بنا کے جو حبل آیا جا رہا ہے دنیا کے سامنے یہ امپریشن دینے کے لیے کہ ہم تو اہل بیت کے چانے والے ہیں اور جس وقت یہ حکومت قائم ہو رہی تھی بنی عباس کی تو اس وقت جو ہے وہ امام کی بڑی عزت اور بڑی تقریب اور بہت جو ہے امام کے فضائل جو ہے وہ بیان کر کے کہا جا رہا تھا کہ امام کی ہمیں نصرہ تحاصل ہے بعض لوگوں کو دھوکہ بھی دینے کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے حالانکہ امام نے جو ہے وہ ان کی حمایت اس سنوان سے جو ہے وہ نہیں کی تو بہرحال یہ حقیقت جو ہے وہ دنیا والوں کی سمجھ میں بعد میں آئی جب بنی عباس جو ہے وہ اپنے اصلی رنگ کے اندر جو ہے وہ دنیا کے سامنے آ گئے اس وقت لوگوں کی سمجھ میں آئے کہ ابن عباس ہی کیا حضیدہ نے کہنا میں ایک تحریک اور ابری آپ کے دور میں وہ جناب زید زید کا قیام بنی امیہ کے خلاف میں جناب زید کے متعلق ایک مجلس میں حضر کر چکا ہوں کیا جناب زید جو ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے جناب زید امام حبو حنیفہ کے استاد ہیں یعنی چھٹے امام کے درس میں پہنچنے سے پہلے جو ہے انہوں نے جناب زید سے جو ہے وہ تعلیم آسل کی تو جناب زید کو کوئی معمولی انسان نہ تصور نہ کیجئے ایک عالم بھی آئے ایک شجاہ بھی آئے اور ایک تلیر اور ایک جرتمند انسان بھی ہے اور عزیزہ نگرامی دیکھئے امام نے ان کی کھلم کھلا واضح طور کے اوپر جو ہے حمایت نہیں کی دیکھیں کھلم کھلا واضح طور کے اوپر حمایت پہ جو ہے وہ جناب مختار کی بھی نہیں کی آئیمہ اہل بیعت نے چوتھے امام نے جناب مختار کی کھل کے حمایت نہیں کیا لیکن ان دونوں شخصیتوں کو اہل بیعت علیہ السلام نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے اب جناب زید کے متعلق کچھ لوگ جو ہے وہ اس انداز کے اوپر سوچتے ہیں کہ صاحب امام کی جہازت کے بغیر انہوں نے جو ہے وہ قیام کر لیا امام کہہ رہے تھے کہ شہید ہو جاؤگے حلاف ہو جاؤگے لیکن اس کے باوجود جو ہے انہوں نے قیام کیا تو عزیدہ نگرمی دیکھا آپ ایک چیز زیادہ رکھئے کہ کبھی کبھی حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان کو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں کودنا پڑتا ہے میدان عمل میں انسان کو کودنا پڑتا ہے حالات ایسے ہو جاتے ہیں لیکن امام نے یہ تو نہیں کہا کہ تم قیام نہ کرو امام نے صرف ان سے اتنا کہا کہ اگر قیام کرو گے تو شہید ہو جاؤگے انہوں نے کہا ٹھیک ہے شہید ہو جاؤں گا تو میرا کیا شہید ہو جاؤں گا تو ایک شہادت کے درجے کوئی پر فائز ہو جاؤں گا شہادت سے ڈھرے نہیں جناب الزائد پنی وعیدہ کے خلاف قیام کیا انہوں نے اور امام کا پھر اس کے بعد یہ فرمانا ہے کہ اگر زید کامیاب ہو گئے ہوتے تو وہ اہلِ بیعت کو ان کا حق دے دیتے یہ عزیدہ نگرمی واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ جناب زید نے جو کچھ کیا ہے وہ ظاہری اعتبار سے بھلے ہی امام نے اس کی تائید نہ کیو لیکن امام کے نظر میں جو کچھ تھا وہ پسندیدہ تھا دیکھیں انسان کی کو جان کی پرواہ جو ہے بازاقات نہیں کرنے پڑتی اور انسان کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جان کی پرواہ نہ کرے شہید سالس علیہ الرحمہ جو اگرے میں دفن ہے آپ ادرات ان کے مزار مقدس کے اوپر جاتے رہتے ہیں ان سے کسی نے کہا کہ آپ تقیہ کیوں نہیں کر لیتے آپ ان حالات کے اندر جن حالات میں آپ جی رہے ہیں آپ کو شیعہ ہونے کی بنا کے اوپر جو ہے وہ عذیت پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے تو آپ ان حالات کے اندر تقیہ کیوں نہیں کر لیتے آپ نے سنا ہے جواب شہید کا کیا ہے شہید نے کہا کہ مجھ جیسے انسان کا شہید ہو جانا ہی اسلام کی عزت و عابرو بنے گا بازاقات انسان کو جان کی پرواہ نہیں کرنی پہتی ہے تو عزیدہ نگرہ بھی اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو عقلبندی نہیں ہے میں آپ سے بلکل مذہب سے الگ ہٹ کے جو ہے وہ سوال پوچھ رہا ہوں آپ یہ بتائیے مجھے کہ سخرات کو نہیں معلوم تھا کہ جامع زہر پینے کے بعد جو ہے وہ مر جاؤں گا سخرات نے کیوں پی لیا تجام زہر کیا بھگت سنگھوں نہیں معلوم تھا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے لتیجے میں انگریز پاسی دے دیں گے لیکن کیوں کیا بازاقات جو ہے وہ انسان کو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرنی پہتی اسی میں دین کی کامیابی ہوتی ہے اسی میں دین کی فلاہ ہے تو عزیدہ نگریمی جناب زہد ہو یا جناب مختار ہو کہ انہوں نے حق قیام کی خاتیر اختام کیا اور اب جیسے کہ بہت سو حضرات کہہ دیتے ہیں کہ اب امام کی کھلن کھلنہ حمایت تھی تو یہ ایسا نہیں ہے اگر امام مثلا چوتھے امام جو ہے وہ جناب مختار کی کھلن کھلنہ حمایت کر دیتے تو عزیدہ نگریمی حکومت جو ہے آنے والی حکومت جو ہے وہ امام سے اندقام لیتی لیکن حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ جناب مختار کے قیام کے پیچھے ہی ان لوگوں کا آت نہیں ہے جناب زہد نے جو کچھ کیا اس کے اندر اس کے پیچھے جو ہے امام جعفر صادق نہیں ہے اس لیے کھلنہ کھلنہ حمایت نہیں کی لیکن درپردہ حمایت عزیدہ نگریمی اہل بیت علیہ وسلم نے جناب مختار کی بھی کی ہے اور جناب زہد کی بھی کی تو عزیدہ نگریمی اب دیکھیں اب اس سے زیادہ وقت کے دامن میں بنیائش نہیں ہے میں نے ارز کیا کہ بعض اوقات انسان کو جان کی پرواہ نہیں کرنی پڑتی دیکھیں حسین کو بھی معلوم تھا انکار بیت کا نتیجہ کیا برامد ہوگا لیکن عزیدہ نگریمی انجام پتا ہونے کہ باوجود حسین نے نہ کی کہ مجھ جائے سا انسان جو ہے وہ یزید کی بیت نہیں کر سکتا اور عزیدہ امام کا ذکر تو بہت عرفہ و عالی ہے بہت بلند ہے عزیدہ نگریمی ہمیں تو اصحاب امام حسین علیہ السلام کے جو حوصلے نظر آتے ہیں یعنی واقعاً جتنی بے حقیقت سرزمین کربلا پہ موت ہوئی ہے یعنی جتنی زلیل سرزمین کربلا کے اوپر موت ہوئی ہے جتنی حقیر زندگی حقیر جو ہے وہ موت ہوئی ہے عزیدہ نگریمی اس سے پہلے جو ہے وہ کبھی نہیں ہوئی یہاں تک کہ امام حالاً میں حرص کر چکا ہوں کہ امام کا درجہ جو ہے بہت بلند ہے ان بلندیوں کے اوپر جا کے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے عزیزو سرزمین کربلا کے اوپر اصحاب امام حسین اور بلکہ میں کہتا ہوں کہ بچے سرزمین کربلا کے اوپر بچوں کو وہ جو جرات امام حسین علیہ السلام نے عطا کی ہے کیونکہ موت کا تصور ایسا ہے کہ ہر ایک انسان جب وہ اپنی جگہ کے اوپر دہل کے رہ جاتا ہے لیکن آپ ذرا تصور فرمائیے کہ شبہ آشور نمدار ہوتی ہے امام حسین جلتے ہوئے چراف کو بجاتی ہیں اور بجانے کے بعد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو جانا چاہے وہ جا سکتا ہے ازادار اصحاب نے پہلو نہیں بدلا اور جب امام حسین اصحاب کے رویے سے مطمئن ہو گئے تو اب ازادار امام حسین علیہ السلام نے فہرست شہدہ سنانی شروع کی ازادار ایک ایک شہید کا نام آتا تھا شہید اپنا نام سننے کے بعد لبوں کے اوپر تبسم آتا تھا خوش ہو جاتا تھا کہ میرا نام بھی کل فہرست شہدہ میں ہے کل مجھے اپنی بھی شہادت جو ہے وہ پیش کرنی ہے لیکن ازادار ایک بچہ ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا یہ سوچ کے بیٹھا ہوا تھا کہ مولا میرا نام کب لیتے ہیں جب بہت دیر تک مولا کی زبان کے اوپر قاسم کا نام نہیں آیا تو بچہ اٹھ کے کھوا ہوا اور کھوا ہو کے سوال کرتا ہے کہ کیا مولا میرا نام فہرست شہدہ میں نہیں ہے ازادار امام نے نہیں فرمایا کہ ہاں تمہارا نام بھی فہرست شہدہ میں ہے پہلے امام یہ تیہ کر لینا چاہتے ہیں بچے کی فکر کو سمجھ لینا چاہتے ہیں پوچھتے ہیں اے بیٹا قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے اور ازادار جب جناب قاسم نے کہہ دیا کہ میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیری ہے ازادار اس وقت تک امام نے نہیں فرمایا ہاں جب کہہ دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ اے بیٹا قاسم نہ صرف یہ کہ تمہارا نام فہرست شہدہ میں ہے تمہارے ننے سے چھ مہینے کے بھائی علی ازغر کا نام بھی فہرست شہدہ میں ہے ازادار قاسم نے اپنا نام سنا تھا متمئین ہو گئے تھے لیکن جیسے ہی علی ازغر کا نام آیا ازادار قاسم خبر آ گئے اور خبر آ کے مولا سے پوچھتے ہیں مولا کیا عشقیہ خیموں کے اندر آ جائیں گے وہ اس لیے کہ علی ازغر تو مقتل میں نہیں آ سکتے علی ازغر تو تلوائے ان پھائے نہیں آئیں گے یہ کیسے علی ازغر شہید ہوں گے بچے کی سمجھ میں نہیں آیا حسین فرماتے ہیں بیٹا علی ازغر کو لے کے میں خود آؤں گا علی ازغر کے لیے پانی طلب کروں گا ادھر سے پانی نہ دیا جائے گا پھر جلتی ہوئی زمین پہ میں علی ازغر کو لٹا دوں گا اور دشمن سے کہوں گا کہ اگر اس بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا تم یہ سمجھ رہے ہو تو آ کے اس بچے کو پانی پیلا دو اور بچہ جب بھی پانی نہ پیلایا جائے گا تو بچہ میرے ہاتھوں پہ آ کے حجت خدا تمام کرے گا ہاں ادھر سے پانی تو نہیں آئے گا لیکن ایک سے شعبہ تیر ایسا چلایا جائے گا کہ بچہ میرے ہاتھوں پہ منقلید ہو جائے گا پاریلہ تجواستہ محمد وعال محمد کا پاریلہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن پر چلنے کی توفیق عطا فرما پاریلہ اہل بیت علیہ السلام کے سچے چانسحاروں میں سچے پیروکاروں میں سچے ناصرین میں ہمارا شمار فرما جب تک اہل بیت ہم سے راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک ہمیں اس دنیا سے نہ اٹھا پاریلہ تمام مومنین و مومنات ان کی شریح حاجات کو میں انہیں موفق و معیت فرما جو بیمار ہوں نے شفاہ کاملہ انعیت فرما جو مقروض ہے انہیں ان کے قرض سے نجات دل جو روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوں ان کے روزگار میں بہتری انعیت فرما پر چلنے اسلام کو سربلندی انعیت فرما پاریلہ امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہم ان کے اصحاب و انسار مشابی